اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علی محمد وعالی الطایبین الطاہرین المعصومین ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امام موسیٰ ابن جعفر امام رضا امام رعوف زامن آہو امام غریب امام غریب غربہ امام شمس الشموس امام بحربان شہادت کے حوالے سے میں اپنے تمام قارین ناظرین اور خصوصاً اپنے وقت کے امام اجل اللہ تعالی فرج ہو شریفی خدمت آلیہ میں تازیت پیش کرتی ہوں یقیناً یہ دن اور یہ وقت ہمارے لئے کسی عظیم مصیبت سے کم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے کہ ہم جب امام کا ثابوت اٹھاتے ہیں تو یہ کہہ کے اٹھاتے ہیں کہ غریب توس اس لیے کہ امام غریب غربت کے عالم میں قتل کیے گئے ہیں امام غربت کے عالم میں شہید کیے گئے ہیں امام کو غربت کے عالم میں زہر دیا گیا ہے کسی امام کی زہرت کے متعلق نہیں ملتا کہ جس میں غریب غربہ کہا جائے سرکار ایسا یہ دشدہ کو تو غریب کہا جاتا ہے یقیناً وہ غریب زہرہ ہے لیکن جب ہم امام علی رضا علیہ السلام کی متعلق زہرت پڑھتے ہیں تو کیا فرماتے ہیں السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربہ یعنی آپ عالم غربت میں شہید کرنے والے ہیں آپ کو عالم غربت میں شہید کیا گیا ہے آپ کو عالم غربت میں زہر دیا گیا ہے اس عالم میں کہ نہ آپ کے احوال پرسی کے لئے آپ کا خاندان آپ کے پاس تھا نہ آپ کا بیٹا آپ کے پاس تھا لہذا تاریخوں کی روایتوں میں ملتا ہے کہ ایک شخص جب امام اور خاندان النبوت کا بہت زیادہ چہنے والا تھا بہت ماننے والا تھا جس کا قصیدہ اس وقت کے عرب ممالک میں بہترین قصیدہ گوھوں میں سے اور اس کے کلام بہترین کلام میں سے لیے جاتے تھے لہذا آپ امام کی خدمتِ عالیہ میں حاضر ہوا اور اس نے حاضر ہو کر امام کی حضور قصیدہ پڑھا جس میں چودہ معصومین کی حوالے سے خوبصورت ترین کلام اور خوبصورت ترین القابات کے ساتھ اس قصیدے کو مکمل کیا گیا تھا امام آلیہ مقام علیہ السلام نے سنا کہ کس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے لے کر امام حادی، امام محدی، امام ولی اسر تک کے فضائلات کو کس خوبصورتی سے اس شہر نے اس قصیدے میں رقم کیا ہے مرتبہ امام کی آنکھوں میں آسو آئے کہا تم نے بڑا خوبصورت قصیدہ لکھا ہے لیکن ایک اور شہر کا اپنے قصیدے میں اضافہ کرو اس نے فرمایا کہ ہاں یا ابن رسول اللہ فرمائے کہا جب تک اسے اضافہ نہ کرو گے تمہارا قصیدہ مکمل نہ ہوگا کہا ہاں امام فرمائے امام نے کہا کہ اس قصیدے میں اضافہ کرو کہ ان قریب دوس میں غریب الغربہ کے قبر بنائے جائے گی اور اسے عالم غربت میں زہر دغا دیا جائے گا اور یہ فرما کر آپ نے اسے ایک ہزار درہم انعیت فرمایا اس نے عابیدہ ہو کر کہا مولا یہ قصیدہ میں نے اہل بیعت کی محبت میں لکھا ہے میں اس درہم کو نہیں لے سکتا اگر کچھ دینا ہے تو آپ اپنے جسم پر پہنے ہوئے لباس کا کوئی ٹکڑا مجھے انعیت فرمائے امام نے اپنی دوش سے عبا اتاری اور کہا یہ درہم بھی لے لو اور ایک عبا بھی لے لو جو میں تمہیں دیتا ہوں اس نے کہا مولا یہ جس کا ذکر بھی آپ نے کیا ہے جس کی قبر تونس میں ہوگی جو عالم غربت میں شہید کیا جائے گا یہ کون ہے امام نے فرمایا کہ میں یہ بات اپنے متعلق کہہ رہا ہوں ہاں اے سوگواران شہداء کربلا سوگواران آئم تحرین سوگواران امام علی رضا یہ وہ وقت ہے یہ وہ ماتم کا دور ہے جبکہ امام کو عالم خربت میں شہید کیا گیا ہے آپ کو زہر دغا دیا گیا ہے یا مولا ہم ہر سال آپ کا تابوت اٹھاتے تھے ہر سال آپ کے تابوت کو کاندھا دیتے تھے ہر سال ہم آپ کے تابوت پر نظر نیاز کرتے تھے لیکن اس سال ہم تابوت نہیں اٹھا سکتے نظر نیاز کا انتظام اس کے اعتبار سے نہیں کر سکتے جسے اعتبار سے کیا کرتے تھے اے مولا ہماری پرساداری اس عالم میں قبول فرمائیے ہماری پرساداری اس وقت میں قبول فرمائیے انشاءاللہ سال ایندہ زندگی رہی ہم پھر آپ کا تابوت اٹھائیں گے ہاں تابوت اٹھانا میت کو دفن کرنا اور اپنے چاہنے والوں کے لیے فاتحہ دلوانا یہی تو ہر خاندان کہا جانے والوں کا شیوہ ہوا کرتا ہے لیکن بے ساختہ جب ان سب چیزوں کا تذکرہ آتا ہے تو نگاہا سوے کربو بلا چلی جاتی ہے جہاں بہتر شہدہ اے کربلا کی علاشیں کربلا کی جنتی ہوئی زمین پر پڑے ہوئے ہیں ایک وارث زندہ ہے جسے سیدہ سجاد کہتے ہیں لیکن اتنا مجبور ہے کہ ہاتھوں میں ہتھ کڑیاں ہیں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں کہا جناب زہنم نے جب دیکھا امام کے چہرے قرآن متغیر ہے کہا بیٹا سہیدہ سجاد یہ کیا علم ہے کہ پوٹی امام وہ پیٹا کیا کرے جس کا باپ بھی اس لوگ کفن پڑا ہو اور اسے کفن تک نہ دے سکے اہل مجلس امام کو غریبے توس اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو معمول نے آپ کو انگور میں زہر دیا اور آپ کا جگر سباب زہر کٹنے لگا کوئی ضیعت ہونے لگی تو ایک مرتبہ منادی سے ندہ اس نے دلوائی اور یہ نہ کہا ملاؤں میں کہ ہم نے اپنے امام کو شہید کیا اور یہ غریب الوربہ کا ماتم اس لیے کیا جاتا ہے اور آپ کی زیارت میں غریب الوربہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ہر طرف منادی کروا دی کہ امام اپنی موت سے دنیا سے گزرے ہیں خدا لانت کرے انہا فزدہ ان مسئیبہ زدہ بنی عباس کے خاندان والوں پر جس نے مسئیبت و پریشانی اور ظلم و تشدد کی کوئی ارتحانہ چھوڑی اور شیعوں کو بے امان کیا شیعوں کو بے آثرا کیا اللہ علانت اللہ علاقام الظلمان